ہی سواگت ہے دوستو آپ کا آج کے اس نئے ویڈیوز میں دیا تھا آج ہم ایکسپلور کریں گے پتھان شائلی پہ بنا ہوا ایک خوبصورت اور ہسٹوریکل مانومنٹ مسجد قلعہ کوہنا جو کمپلیٹ پتھان شائلی پہ بنا ہوا اور اس میں مغل ٹچ چلیے دیکھتے ہیں اندر سے ڈیٹیل یہ قلعہ کوہنا مسجد یہ پرانا قلعہ کے اندر بنا ہوا ہے جسے شیر سا سوری نے بنوایا تھا یہ میرے پیچھے دیکھ پا رہے ہوں گے مسجد کا پچھمی حصہ ایک گمبت والی لال اور پیلے بلوا پتھر سے بنے ہوئی خوبصورت مسجد پتھان واسٹو کلعہ کا ایک بہترین نمونہ اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو اس مسجد کو بنوایا تھا شیر سا سوری نے اس میں کمپلیٹ پتھان آرکیٹڈ اور ڈیزائن کو دیکھنے کا موقع ملے گا جو اب تک کی مغلیہ اور لودی وغیرہ کے اسٹائن سے ڈیفرنٹ ہے اس میں لال اور پیلے بلوا پتھر سے ایک سٹیریئر بہت ہی خوبصورت نقاشی اور اس کے ڈیزائننگ اور اس میں جو جھروکے بنائے گئے اور اس میں ونڈوز کی اوپر جو کاریگری ہے ایک خوبصورت نمونہ اتنی خوبصورتی سے ان کو تراشا گیا ہے پتھروں کو کہ آپ دیکھتے ہی منتم ہو جائیں گے اور سب سے خوبصورت اور سب سے الگ چیز میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی گمبت کے چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے برز چھوٹے چھوٹے ٹاپ پہ یہ چیز میں نے کہیں نہیں دیکھی ہے آج تک کسی مسجد میں یا کسی بھی منومنٹ میں کہ برز بنا ہو چھوٹا چھوٹا گمبت نمہ اور وہ بھی اوپر کے مین گمبت کے ساتھ یہ دونوں پچھم کے دونوں کارڈن پہ لاربلوہ پتھر سے بنا ہوا برز جس میں خوبصورت جھروکے اور کھڑکیاں بہت خوبصورت نکاشی سفید سنگ مرمر سے اس میں اکیری گئی ڈیزائن اور راجستانی سٹائل کا جھروکا یہ پچھمی چھوڑ یہ دیکھیں خوبصورت پھولوں کو پتراشنا ایسا چھینی اور ہتھوڑی سے وہ زمانے میں کٹ کے بنانا ایٹس امیزنگ یہ دکھینی چھوڑ کا دروازہ انٹنس ڈور جو بند ہے اس کی اوپر بھی دیکھیں دونوں لاربلوہ پتھر سے اور اوپر کی پھر یہ جھالر یہ ہے مسجد کا حصہ مین فرنٹ پورپ سے اب اس میں دیکھیں گے لاربلوہ پتھر پیلابلوہ پتھر وائٹ سنگ مرمر اور کالے پتھر سے اس کو نکاشی اس کی دیکھیں یہ نزدیک سے دیکھیں گے دور سے دیکھیں بیچ کا مین انٹرنس پانچ انٹرنس پانچ محرابیں ہیں اس میں یہ بڑا والا بیچ کا حصہ ہے جس کو وائٹ کلر سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اس کے بعد رٹ پھر اگین وائٹ دونوں سائیڈ میں ویسا ہی ہے ہاتھیں میں ایک ہاؤز ہے جو غالباً اس زمانے میں وزو وغرہ کیلئے بنایا گیا ہوگا یا جھلنا وغرہ ہوگا سنگل گمبت والی مسجد یہ لاہوری اٹ سے اس کو باندھا گیا ہے چاروں طرف سے ہاؤز کو ہاؤز تو ہے یہ اب یہ کس چیز کیلئے تھا زمانے میں ہوا رہا تھا یا کیا تھا کچھ اس کا ساچنے میں تھا بس ہاؤز ہے اور اس کے اتری سائیڈ میں ایک اوہ بھی ہے چھوٹا سا اب یہ فیلال چلتے ہیں اندر کی طرف اور دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ڈیزائن اتنی خوبصورت ڈیزائننگ کہ دیکھتے ہی دیکھتے دل نہیں بھرتا بہترین جھروں کا اور چھوٹے چھوٹے پتھروں کو کٹ کٹ کر کے اس میں ایسے پیوست کیا گیا ہے اس خوبصورتی سے اس کو مناکاری اس کی کی گئی ہے دیکھتے ہی بنتا ہے وائٹ ماربل کا بیس اس کی اوپر ریڈ اور بلیک بلیک پارڈر ریڈ کے ڈیزائننگ اور وائٹ ماربل کو تراش کر کے اس پر عربی کیلیگرافی کا بہترین اور خوبصورت نظر ہے خوبصورت آرٹ یہ نیچے کا پورشن وائٹ ماربل کے بیک پہ اوپر ریڈ ماربل ریڈ سینڈ سٹون پہ عربی کیلیگرافی چاروں طرف دروازے کے لیفٹ رائٹ اور ٹاپ کافی بلند کافی مچائی تک اور بلیک سٹون سے اس کو بورڈر دیا گیا ہے تیری .... جید ریجا خوبصورت یا دیکій تاشید یا اس دور کے آرٹ کو سیلیٹ کوئی اسٹرومن آج کی طرح نہیں ہوا کرتا تھا اور اس پر سٹونز کی کٹنگ کر کے اس کے اندر مینہ کاری کرنا یہ دیکھیں یہ مینہ کاری کا پہترین نمونہ یہ قریب سے دیکھیں ریڈ اینڈ بلیک سٹونز وائٹ ماربل کی بیچ میں کٹ کر کے اس کے اندر اس کو پیسٹ کرنا اس اس کارل مینہ کاری بلکل ایک جیسے ڈیزائن کہیں پہ کچھ ڈیفرنس نہیں یہ دیکھیں یہ سٹونز کیسے کارٹ کر کے کتنا خوبصورت کلشنوما ڈیزائن دیا گیا ہے اور اس کے نیچے یہ کٹنگ اور اس کے اوپر یہ لیف یہ شاید آپ یہاں پہ دیکھیں آپ دیکھ پا رہا ہوں گا میرے فنگر کے پاس اس کے اوپر یہ لیف ہے لیف کی کٹنگ ہے باریکسی یہ دیکھیں بھیلس کی کٹنگ کہ میں شاید سٹون اور اس نے آپ دیکھیں کرنک پہ کٹنگ کہ میں آپ دیکھیں شایدی راستاں اس سائیڈ وال پر یہاں دیکھئے سامنے عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے زون کر کے دیکھنے کی پوششت میں کر رہا ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کافی ہائٹ پر ہے یہ دیکھیں یہ بیس پر ریڈ سٹون کے ساتھ جو آرٹ کو اکھیرا گیا ہے ڈیزائنوں کو یہ اکھیرا ہے یہاں کے منٹل سیکھ لوگوں نے مہی اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کریں یہ ہمارے دھروہر ہیں ان کو گندہ نہ کریں پلیز آئیں دیکھیں انجوائے کریں اس طرح کی حرکتیں نہ کریں سبھی سے ریکویسٹ یہ دیکھئے سامنے یہ تاک اس کو کہتے ہیں اس زمانے میں روشن روشن وغیرہ لائٹ رے تو ہوتی نہیں تھی پاور سپلائی تو ہوتا نہیں تا تو کینڈل وغیرہ یا دیا یا جو جرائے جاتا تھا لہم وغیرہ یا کچھ رکھنے کے لئے کام آیا کرتا تھا یہ میرے سامنے جا آپ دیکھ پا رہے ہیں سامنے وائٹ ماربل سے بنا ہوا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ امام کھڑے ہو کر کے نماز پڑھایا کرتی اس کی اوپر کے دیکھئے خوبصورتی لال بلیک اور وائٹ بیس اور اس کے علاوہ پنک اینڈ ریڈ سینڈ سٹون اور یہ اوپر کے گمبت کی چھت یہ جھروں کے اور اس کے ساتھ خوبصورت ڈیزائن وہ زمانے میں پینٹ تو ہوتا نہیں تھا تو آٹیفیشل پینٹ نہیں ہوتا تھا تو نیچرل پینٹ بنایا جاتا تھا لیپ سوارا سے یہ دیکھئے خوبصورتی لال اور پیلے بلوا پتھر سے بہترین نمونہ خوبصورت ڈیزائن یہ مہرابوں کے لئے بنایا گیا ہے پیلرز اور ان مہرابوں کے بیچ کے کارنر میں یہ دیکھیں ڈیزائن کیا خوبصورت کٹنگ ہے اور کیا خوبصورت ڈیزائن کیا خوبصورت کیا خوبصورت ڈیزائن کے لئے گئی ہے کیا خوبصورت کیا خوبصورت آپ کو کیا خوبصورت کھینیوں سے کھٹ کر کر کے تراش کر کے اس طرح کی design اور اس طرح کے art کو فارم کرنا اور اس طرح سے ڈیکوریٹ کرنا اس طرح سے اٹھ سا گریٹ اٹھ اور پھر اربی کیلیگرافی اور اس کی بارڈرین اور پیلرین اور پھر ان پیلرین کے پچھے ہوئے سپیس میں کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی کہ جہاں پہ کچھ نہ کچھ art نہیں شو کیا گیا ہو ایڈیشنل خوبصورت نمونہ یہ دیکھئے وائٹ بیس کے اوپر بلیک سٹونز کی مینہ کاری اور یہ ریڈ سٹونز کی مینہ کاری یہ دیکھئے یہاں پہ کلمات عربی میں ڈکھے ہوئے کیا یہ خوبصورت اللہ لکھا ہوئے ہے یہ ہاف ڈوم امام کی جگہ جہاں پہ اس کے سر پہ اوپر جو چھت بنائی گئی ہے ہاف مون ڈوم دیکھئے یہاں پہ آئی بھی کاری گرہ پی وائٹ ماربل گروپر یہ کورنر میں دیکھئے کتنا خوبصورتک پھول بیس کی جگہ کیا مجھے صورت بیسی پتھروں کو تراشا گیا ہے اور تراش کر کے اس طرح سے ایک شکل دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ مینہ کاری سبحان اللہ رکھا ہوا یہاں پہ عربی میں عربی کر رہا ہے فیدی یہ دیکھیں یہاں پہ زبردست مینہ کاری کا خوبصورت نمونہ یہ قرآن کی آتے ہیں یہاں پہ یہ اللہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک چھتری بنی بھی ہے وہاں پہ جھروکی کے ڈیزائن بنائے گی یہ دونوں کارنا پہ خوبصورت سا یہ ہے پتھان شایری کی مسجد سٹھون میں ہے اس افسورت بھی زینے اور اس میں بلیک سٹھون سے اسے دیکوریٹ کیا گیا ہے یہ اس وقت 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 سائنس یہ ہم آگے دوستو کلائے کونہ مسجد اتری پچکی کارڈنر پہ یہ دیکھیں اٹھر کا دروازہ جو بند کر دیا گیا ہے اور یہ ہے مسجد کا سہن اس موڈیش میں ایک آز اور یہ بتایا تھا میں نے کواں یہ دیکھتے ہیں ہمیں کو قریب سے غالباً یہ بند کر دیا گیا ہے یہ جالی لگی بھی اس پر بند کر دیا گیا ہے یہ پوائے ہیں اس وقت کے پانی کا انتظام ہی سے ہوتا ہوگا مسجد کے لئے چلیے اب آگے چلتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی اس خوبصورت مسجد کے بلوگ اختتام کا وقت آ چکا ہے یہ نیچے کا بیسمنٹ مسجد کے نیچے کیا کچھ ہے اندر چل کے دیکھتے ہیں اس کے جانے کے لئے یہ راستہ ہے یہ سیڑھی ہے چلیے ان سیڑھیوں سے نیچے چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ چھوڑا پیلر غالباً یہ قیامگاہ ہوگا مسجد کے سرائے ٹھہرنے کی جگہ ہوگی ہے یہ مسجد کا اوپری حصہ ہم نیچے بیسمنٹ پہ یہ خستہ حال اور یہ ایک وفا ہے چلیے اسی وفا کے اندر چل کے ختم کرتے ہیں آج کا بلوگ ملتے ہیں اگلے بلوگ میں اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور نئے ہیں اگر تو چیدر کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اگلے بلوگ میں بابات 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 موسیقی